السلام علیکم دوستو ہم جانیں گے آج غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں اور کس طرح غسل بنتا ہے تو میں شروع کرتا ہوں کہ غسل میں تو ہیں تین فرض ہیں اول گرارے کے ساتھ کھلہ کرنا اگر روزے کی حالت میں ہو تو خالی کھلی کر لیں اور گرارہ نہ کریں دوسرے ناپ کی نرم ہڈی تک یہاں تک پانی پہنچانا اور تیسرا ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا ایک بال برابر اگر زگا سوکی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا کیا تم سمدر میں انحال ہوگا یا کہ تم کہیں چلے جاؤ گا اچھی طریقے سے چوڑ زگا جیسے بغل ہوا ٹھوڑی ہوئی یا جہاں بھی مطلب پرائیویٹ چیزیں ہوئی یا انگوٹھے انگوٹھے گئی سب کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے تو ہم سرو کرتے ہیں کہ کیس طرح گسل ہوتا ہے سب سے پہلے آوزو بللہی میں شیطان وظیم بسم اللہ رحمانی بات تو ہم یہاں سے دھونے چیزیں ہم نے چھپل کیس کے بولی رہا ہے یہاں سے اور آپ کریں گے گرنالے کی ساتھ کی تین مرتبہ ہم نے گرنالے کے ساتھ کھلا کر لیا ہے اور تین بار نرمہ دی تک پانی پوچھا لیا ہے پھر ہم اب سونے طریقے پہ کریں گے پھر اچھے وہ وزوں ملتر ہے کہیں گے کہیں گے ہمیں باؤں دھونگے پسکا کریں گے پھر پہ رہیں گے پھر پہ رہیں گے پھر پہ رہیں گے ملتا ہے پھر کیلوں کو پھر کیلوں کو آپ کا ملتا ہے ملتا ہے موسیقی 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 کر دیں پلیس پلیس بلیس سلام علیکم دوستو کمپلیٹ ہو گیا ہے غصر ہمارا تو میں نے لگا لیے نماز کے لئے نکلے نماز پڑھو پاک ساف رہو پاک ساف رہنا ساف سفائی سے رہنا ہمارا دین کا اسلام کا آدھ دین ہم پاک ساف رہیں پاک ساف رہیں آپ ساف سوچے رہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے آگے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب اگلا نئے اسلام ویڈیو بنانے والے ہیں کہ وضو میں کتنے پرز ہیں اور کس طرح سے وضو ہوگا اس کی ویڈیو جلدی آپ کو دیکھنے کا ماشاء اللہ